اسلام علیکم بیوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ترکہ کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم آج نئے انداز سے چکن کڑاہی بنائیں گے جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند دائیں گی اور یہ بہت ڈیفرنٹ وی میں بنیں گے اور آپ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے چلے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم نے کڑاہی لیا اس میں ہم ایک کیجی چکن ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں ایڈ کیا صرف اونڈی ون کیجی چکن ایڈ کیا اس کو اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں چار سے پانچ بری کٹے ہوئے پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے آپ نے اس میں زیادہ پیاز ایڈ کرنے ہے تاکہ ہماری گڑاوی زیادہ بن سکے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں عدد فلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ایک دارشینی کا ٹھکڑا ہاف بادیان کا پھول تین عدد لانگ اور دو بڑی علاچی بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ گوشن رالنا بہت ضروری ہے اس کی سمیل دور کرنے کے لئے اور اس کا کچھاپن دور کرنے کے لئے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں وان ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال ملچ کا پاوڈریں ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آدھا کپ اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چار سے پانچ کٹے ہوئے ٹوماٹرے ایٹ کریں گے ٹوماٹرے آپ نے کوشش کرنے کے آپ چار سے پانچے ایٹ کریں کیونکہ اس سے گریوی بہت اچھی بنے گی اور کریمی بنے گی ہمارا زیادہ زور گریوی بھی ہونا چاہیے اور پھر اس میں دو سے تین عدد کٹی ہوئی سب سمرچ یا جتنی آپ کو پسندو آپ اس کے مطابق ایٹ کر لیں اور اس کو اچھی طرح اب ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک دیں گے دس سے بارہ منٹ تک اور اس کو اچھی طرح اب ہم پکائیں گے دی تو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ ٹوماٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے ہم نے اس میں کوئی کوکنگ اورل نہیں ایٹ کیا یا مسالوں کا اور ٹوماٹر اور پیاس کا اپنا پانی ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پیاس کھانا اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اس سے گریوی مزے کی نہیں بنے گی اب ہم اس میں ایک عدد لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اور اس سے کیا آگا ہمارا جو چکن ہے وہ بہت زیادہ نرم اور سوفٹ ہوگا اور اچھی طرح سے بھی گل جائے گا اب ہم دوبارہ اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور مزید اس کو سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے جی تو پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی تقریبا خوشک ہو گیا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور اس کی بہت ہی لزیز خوشبو ہو گی اور اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں آدھا کپ کوکنگ آئل کا ایڈ کر دیں گے یاد رکھیں آپ نے تب کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے ورنہ اس کا کریمی ٹیکچر آپ کو نہیں میلے گا اور ریسٹورنٹ سٹائل میں یہ نہیں بنے گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں سابوزیرہ ایڈ کر دیں گے اور ان سب انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ان مساروں کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ وہ اس میں رچ بس جائیں اور آپ نے اس کا فلیم ہائی رکھنا ہے ہم اس میں ایک پیالی دہی کے ایڈ کر دیں گے پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جب آپ کوئی بھی وائٹ چیس ہنڈیا میں شامل کریں تو آپ نے اس کا ہمیشہ لو فلیم کرنا ہے تو میں نے اس وقت میں آکے فلیم لو کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو لو فلیم پر ہی پکانا ہے تاکہ دہی پھٹے نہ اور اسے اس کا بہت تھک گریبی بنے گے اور تیکسٹر بھی بہت کریمی کریمی آئے گا اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک ہم اس میں بھونیں گے جی تو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تیکسٹر کتنا تھک اور کریمی بنا ہے اور اب ہم اس میں تقریباً میں نے تھری ٹیبل سپون کر دیا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کہلیں کہ یہ اس ریسپی کی جان ہے جو آپ ریسٹورنٹ میں چکن کڑائی وغیرہ کھاتے ہیں ان کی اصل جو ریسپی کا راز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کریم ایڈ کر دے جس سے وہ بہت مزے کی بنے گی تو اب میں نے اس میں کریم ایڈ کر دی ہے اور یقین کریں اسے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا لگے گا اور بہت ہی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اب ہم اس کو سلولی مکس کریں گے تو ہماری مزے دار اور ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن کڑائی تیار ہے انشاءال آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کی جگہ کومنٹ بوکس میں بتائے گا آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور بیل ایکن کو ضرور پرس کی جگہ تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو اب ہماری یہ چکن کڑائی مکمل طور پر تیار ہے